سلام علیکم ورحمت اللہ پیارے بھائی آپ کا سوال ہے تقلید میں اور اتباع میں کیا فرق ہے میرے پیارے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات دلیل ہے اور اس کی پیروی کو اتباع کہتے ہیں اور تقلید کیا ہے کہ جس کی تقلید کی جا رہی ہے اس کی بات یا اس کا قول عمل صحیح ہو یا غلط ہو تو جس کی تقلید کی جا رہی ہے اس کی بات کو بغیر کسی دلیل کے مان لینا تقلید یہ ہے کہ مجتہید کی بات کو بغیر دلیل کے تسلیم کر لینا دلیل کو جانے بغیر مجتہید کی بات کو لے لینا یہ تقلید ہے اور پھر اس کے اندر ان دیوبندیوں پر علویوں کے یہ اصول کہ اہل الحدیث کو ایک تو یہ تقلید نہ کرنے کے حوالے سے کافر ٹھہراتے ہیں جیسے مفتی یاصر دیوبندی مماتی شاگرد امیر عبداللہ صاحب اپنی وائز کے اندر کہہ چکے ہیں کہ اہل الحدیث تقلید نہ کرنے کے کارن تقلید نہ کرنے کی وجہ سے یا تقلید کے انکار کی وجہ سے کافر ہیں خود یہ دیوبندی بریلوی آقائد میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تقلید نہیں کرتے اگر یہ آقائد میں تقلید نہ کر کے کافر نہیں ہوئے تو ہم مسائل میں اور آقائد میں تقلید نہ کر کے کیوں کافر ہوئے یہ آقائد میں ابو حنیفہ کی تقلید نہ کریں یہ مومن اور مسلمان اور ہم آقائد اور مسائل میں تقلید نہ کریں تو ہم کافر کیوں کافر اور مزید اس کے تعلق سے پہلے میں جواب دے چکا ہوں کہ تقلید کے حوالے سے اہل الحدیث کو کافر کہا گیا جبکہ اہل حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنے والے اور اولی العمر کی بھی اطاعت کرنے والے پھر اس کے اندر آگے جو اللہ نے بات بیان فرمائی سورة النساء پارہ نمبر پانچ کے اندر اور اسی طرح تقلید کیا ہے تقلید کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے سورة المائدہ کے اندر بیان فرمایا ولل کلائدہ فرمایا کہ اللہ تعالی کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو اور فرمایا کہ حرمت والے مہینوں کی بھی بے حرمتی مت کرو حرم کے اندر قربان ہونے والے اور جن جانروں کو پٹے ڈالے گئے ہیں ان کی بھی بے حرمتی مت کرو یا ایوہ الذین آمنوا لا تحلو شعائر اللہ ولل شہر الحرام ولل حدیہ ولل کلائدہ کلائدہ کی جمع ہے جو گلے کے پٹے کو کہا جاتا ہے حج وغیرہ کے موقع پر قربان کیے جانے والے ان جانروں کو مراد لیا گیا ہے جن کے گلے میں علامت اور نشانی کے طور پر جوتے یا پٹے ڈال دیے جاتے ہیں کلائد سے مراد وہ جانور جنہیں حرم میں لے جایا جاتا ہے اور اسی طرح کلائدہ کے تعلق سے جو ہے وہ کلائدہ عورتوں کے ہار کو بھی کہا گیا ایسا کہ صحیح بخاری میں ڈبل تھری سیکس نمبر پر سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت انہاستعارت من اسماع قلادتا کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسماع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آریتن ہار لیا تو عورت کے گلے کے ہار کو بھی کلائدہ کہا گیا ہے تو قربانی حاج کے لیے قربانی کے جانوروں کے گلے میں جو پٹا ڈالا جاتا ہے اس کو اور عورتوں کے گلے میں موجود ہار کو کلائدہ کہا گیا جبکہ اللہ کے قرآن میں نبی علیہ السلام کی حدیث میں کلائدہ یا کلائد یا تقلید وغیرہ اس کے تعلق سے کوئی ایسی آیت حدیث نہیں بھلے وہ آیت منسوخ ہو اپنے حکم میں یا اپنی تلاوت میں حدیث بھلے موضوع من گھڑت گھڑن تو ہو کسی حدیث اور آیتِ قرآنیہ کے اندر جو ہے وہ کلائد کلائدہ تقلید اس کے تعلق سے اللہ نے ان الفاظ کے ساتھ کوئی حکم نہیں دیا کہ مومنوں یا مسلمانوں تم نبی علیہ السلام کی تقلید کرو یا صحابہ کی تقلید کرو یا جناب تابعین تبا تابعین صلف الصالحین رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تقلید کرو ہاں جیسے میں اس سے پہلے جواب میں بیان کر چکا ہوں غالباً وہ تئیس منٹ کا جواب تھا جس پر مکلد مفتی نے آل الحدیث کو کافر کہا تھا اللہ رب العالمین نے قرآن اور حدیث کے اندر اللہ نے اپنے کلام کے اندر نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث کے اندر اتباع اور اطاعت کا کہا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بھی کرنی ہے رسول علیہ السلام کی بھی کرنی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی اطاعت کرنی ہے تابعین توا تابعین وغیرہ رحمہم اللہ تعالیٰ ان کی بھی اطاعت کرنی ہے اور اطاعت کے حوالے سے ماں باپ کی اطاعت کرنے کا بھی کہا گیا ہے اور اس سے پہلے جو آیت پڑھی فَإِنْ تَنَازَاتُمْ فِي شَئِنْ وہ میں بیان کر چکا اختلاف اور تنازع کی صورت میں فَرُدُّوهُ الٰلَّهِ وَالرَّسُولِ ماں باپ کی اطاعت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَلَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا اگر ماں باپ اس بات پر زور ڈالیں کہ اللہ کے ساتھ شر کرو جس کا تجھے علم نہیں تو پھر ماں باپ کی بھی اطاعت نہیں کرنی ہے اور اسی طرح حدیث کے اندر بھی اطاعت کے حوالے سے کُلُّ اُمَّتِنْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ عَبَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّمَا مَنْ يَعْبَا قَالَ مَنْ عَتَاعَنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَسَانِ فَقَدَبَا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا پوچھا گیا انکار کون کرے گا انکار کرنے والا کون فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا اور اسی طرح اطاعت کے حوالے سے سنن نبی دعوت کے اندر چھبیس پچیس نمبر کی روایت ہے جنابِ علی رضی اللہ نوراوی ہے لَا تَاعَتَ فِي مَاسِيَةِ اللَّهِ اِنَّمَتَعَتُ فِي الْمَعْرُوفُ اور اسی طرح صحیح بخاری میں سات دو پانچ سات نمبر پر لَا تَاعَتَ فِي مَاسِيَةٍ اِنَّمَتَعَتُ فِي الْمَعْرُوفُ اور اسی طرح ہی صحیح بخاری میں سات ایک چار پانچ نمبر پر اِنَّمَتَعَتُ فِي الْمَعْرُوفُ کہ اللہ کی نافرمانی کے اندر کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو پھر کسی کی اطاعت نہیں اطاعت معروف کے اندر ہے تو تقلید کیا ہے دلیل بغیر مجتہد کی بات کو مان لینا اور انہاں ہنفیوں اور دیوبندیوں اور بریلویوں کے کیا اصول ہیں جیسے اصول کرخی وغیرہ میں ہر وہ آیت جو ہمارے اصحاب یعنی فقہائے انہنفیہ کے قول کے خلاف ہوگی یا تو اسے منسوخ سمجھا جائے گا یا اس کی تعویل کی جائے گی وغیرہ جیسا کہ محمود الحسن دیوبندی نے کہا کہ مسئلہ خیار میں امام شافی رحمت اللہ علیہ کی بات دلیل سے ثابت ہے مگر ہم نہیں مانیں گے اور ابو حنیفہ کی تقلید کریں گے کیونکہ ہم پر ہمارے امام کی تقلید واجب ہے اور جیسے ذکریہ صاحب نے فضیل عمال میں لکھا صحابی کو تیروں پہ تیر لگتے رہے مگر نماز پر ترہا نیچے فے لکھ کر فساد لکھتے ہیں ہمارے امام آزم کے نزیق وضوح ٹوٹ جاتا ہے خون نکلنے سے تو تقلید کو اختیار کر لینا اور پیغمبر کی حتات اور اتباع کو چھوڑ دینا اور پیغمبر علیہ السلام کا کیا فرمان سعی بخاری وغیرہ میں اور اہل الحدیث کی دعوت اور عمل کہ اتباع اور اطاعت کرنی ہے اور تقلید کی راہ کو اختیار نہیں کرنا اور اس دیوبندی نے بھی یہ مانا کہ تقلید نام کی کوئی چیز قرآن حدیث میں نہیں ہے تو جب نہیں ہے تو اہل حدیث کیوں کر کافر ہوئے اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق اور سج کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے تعصب اور اندھے پن سے اور تقلید کی وبا اور بیماری سے اللہ تعالیٰ امت کو اپنی حفاظت میں رکھے اور تقلید کی پرخار شہرہ کو چھوڑ کر کتاب و سنت کی شاہ صاف و شفاف شہرہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین